ساتھیوں جب میں کاشے آتا ہوں یا دلی میں بھی رہتا ہوں تو پریاست رہتا ہے کہ بنارس میں ہو رہے بکاس کاریوں کو گتی دیتا رہوں کل رات بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد جیسے ہی مجھے اوسر ملا میں پھر نکل پڑا تھا اپنی کاشی میں جو کام چل رہے ہیں جو کام کیا گیا ہے ان کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا تھا گودولیا میں جو سندری کرن کا کام ہوا ہے وہ واقعی دیکھنے یوگ بنا ہے وہاں کتنے ہی لوگوں سے میری باتچیت ہوئی میں نے مڑو باڑی میں بنارس ریلوے سٹیشن بھی دیکھا اسٹیشن کا بھی اب کائے کلب ہو چکا ہے پراتن کو سمیٹے ہوئے نمینتہ کو دھارن کرنا بنارس دیش کو نئی دشا دے رہا ہے ساتھ کیوں اس وکاس کا سکارات مگسر بنارس کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے پریتکوں پر بھی پڑ رہا ہے اگر ہم دو ہزار انیس بیس کی بات کریں تو دو ہزار چودہ پندرہ کے مقابلے میں یہاں آنے والے پریتکوں کے سنکھیاں دو گنی ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے دو ہزار انیس بیس میں کورونا کے کال گھن میں اکیلے بابطپور ائرپورٹ سے ہی تیس لاکھ سے زیادہ یاتریوں کا آنا جانا ہوا ہے اس بدلاؤ سے کاسی نے یہ دکھایا ہے کہ اچھا شکتی ہو تو پریورتن آ سکتا ہے یہی بدلاؤ آج ہمارے دوسرے ترتستانوں میں بھی دکھ رہا ہے کہ دارنات جہاں انیک کٹھنائیاں ہوتی تھیں دو ہزار تیرہ کی تباہی کے بعد لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا تھا وہاں بھی اب ریکارڈ سنکھیا میں اثر دھالو پہنچ رہے ہیں اس سے وکاس اور روزگار کے کتنے اسیم اوسر بن رہے ہیں یواؤں کے سپنوں کو طاقت مل رہے ہیں یہی وشواس آج پورے دیش میں دکھ رہا ہے اسی گتی سے آج دیش وکاس کے نئے کرتیمان ساپی کر رہا ہے موسیقا